ایک ابھی نیتہ کا چوتھا دن سب سے پہلی چیز ہم جب صبحیں ملتے ہیں ہم وائز ایکسرسائیز کرتے ہیں سارے گامہ پادا نیسا کا آروہ اور ابروہ کرتے ہیں اپنے ووکل کارٹس کو کھولنے کے لئے ہم زور زور سے چلاتے ہیں تاکہ ہماری آواز کا رینج ہمیں پتا چل جائے پھر آتا ہے کہ ہم ایک روم کے اندر اپنے ایکٹرز کو اکھٹا کرتے ہیں اور ان سے ہم جانوروں کی آوازیں نکالنے کے لئے کہتے ہیں ہر ایک آدمی کے اپنی آواز ایک جانور کا چین ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس بات کا حساس ہوتا ہے کہ ہمارا یہ کلاکار کس طرح کی سوچ رکھتا ہے کس طرح کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے کہ ہم فیزیکل ایکسرسائزز ہیں ایک ایکٹر کی جتنی لمبی سانس ہوگی وہ اتنا لمبا سموات بول سکتا ہے ایک ایکٹر جتنا ہسٹ پسٹ ہوگا اتنا ہی بڑیا کام کر سکتا ہے اور اب ہمارا آتا ہے کہ جب ہم ایک آدمی کو کھڑا کرتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ پر فوکس کرو فوکس کرنے کے لئے ہم اسے کہتے ہیں ایک ٹھیک ہے تم اپنی آنکھیں کھلی رکھنا اور کسی چیز کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بھولا دینا اور ہم اسے لگاتار ایک پوائنٹ پر کہتے ہیں دیکھو بینا پلک چھپکے دیکھتے رہو دیکھتے رہو اس کی ایک دوسری ایکسرسائز ہوتی ہے ہم دو ایکٹرز کو کھڑا کرتے ہیں شرط یہ ہوتی ہے that is called mirror exercise دو ایکٹر کو کھڑا کرتے ہیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنا ہے پلک نہیں چھپکنی ہے اور ایک دوسرے کو فالو کرنا ہے ادھارن کے طور پر ایک ایکٹر دوسرے ایکٹر بیسے دیکھ رہا ہے اب اس کے بعد سامنے والا ایکٹر تھوڑا سا جھکتا ہے تو سامنے والے کو بلکل اس کے لئے دن کے ساتھ جھکنا ہے پھر وہ دھیرے سے کھڑا ہوتا ہے پھر وہ اپنا ہاتھ دیرے 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 سامنے اٹھا شرط یہی ہے کہ پلک نہیں جھبکنی چاہیے پھر وہ ہاتھ نیچے سے تھوڑا سا پیچھے پھر وہ دوسرا ہاتھ اٹھاتا ہے پھر وہ آگے لاتا ہے اور اس کے فوکس کو برقرار رکھنا ہے کئی بار سامنے والے آگنیتا کو دیکھ کر ہمیں ہسی آتی ہے اسے کنٹرول کرنا ہے اس کے ہاتھوں کو ہمیں دھیرے دھیرے اس کے باڈی لینگویج کو پھالو کرتے لیں وہ پیچھے کی طرف مرکتا ہے وہ آگے کی طرف آتا ہے وہ پیچھے کی طرف مرکتا ہے پھر وہ دھیرے سے اپنی باڈی وہ اسے بین کرتا ہے آپ دیکھیں جو چیز آپ نے کبھی نہیں کی کبھی ویسے کھڑے نہیں ہوئے ہیں لیکن وہ سامنیتا کے اس باڈی لینگویج کو آپ پھالو کر رہے ہیں پھر وہ اور نیچے جاتا ہے پھر اور آتا ہے پھر وہ ایسے کرتا ہی ہوں ہمیں لگاتا اپنی آنپوں کو کھلا رہا ہے یہ یہ ساری کی ساری پروسس ہمیں دھیرے دھیرے ایک کے اندر کی طرف لے جاتی ہے ہم اس وقت سارے ماہور کو بھول چکے ہوتے ہیں سامنے والے کیریکٹر اور اپنے آپ انہیں ڈوب چکے ہوتے ہیں جیسے ہم کئی بار کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے انگلی اٹھاؤ اور اس کو انگلی کو ایسے دیکھتے رہو پھر انگلی کو اپنے پاس دیکھا رہا ہوں پھر اسے بھول دیکھا یہ اپنے آپ کو ہمیں فوکس کرنے کے لئے ہمیں اپنے آپ کی تیشنز کو چیک کرنے کے لئے ہم کتنی دیر آئیز بینا بلنک یہ اول کر سکتے ہیں ایک پرکرمہ کرواتے ہیں جہاں پر میں اسے سیدھے کھڑا ہوتا ہوں اور اپنے شریر کے پیر کے انگوٹھے سے پھر اندر کی طرف جاتا ہوں پھر دوسری انگلی کے اندر طرف جاتا ہوں پھر جاتا ہوں پھر شریر میں یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں سے آکے پھر انگلیوں سے کروس کرتے 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 شولڈرز اور یہاں سے گھوٹتے ہوئے دیرے دیرے پھر ایک پرکرمہ کرتا ہوں تو اپنے آپ کی پرکرمہ کرنا اپنی اندری کو اتنی دیر تک سنتلت کرنا تاکہ جب ہم کوئی بھی کام کریں تو اتنے فوکسٹ ہو چکے ہمیں دنیا کی کوئی چیز جبکہ ہمارے ساتھ اس وقت چالیس پچاس لوگ موجود ہوتے ہیں وہ سارے ایکٹر ہیں لیکن ہم اپنے کام میں اتنے لین ہو جاتے ہیں کہ اس سارے واتاورن میں صرف میں اور میرا سامنے والا کیریکٹر رہن جاتا ہے جس کے ساتھ ہماری وارتہ لاپ ہو رہی ہے وارتہ لاپ کس کی ہے بھاونا ہوگی شبد نہیں